اس پہ میرے خانمی سے موضوع پہ نا بات ختم کریں ایک چیز سوال کرتا ہوں میں عالم اسلام کی طرف سے بھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر مثلا آپ یا میں یا عویز بھائی کوئی بھی ایسے بھی تو محرم بھی نہیں آیا ویسے ہی یاد کرتے ہیں سیرت امام حسین کو اور وہ جو یزید ملعون کے جو مظالم تھے جو اس نے کربلا میں ڈھائے امام حسین اسلام پہ قتل کیا اہل بیت علیہ السلام کو جس طرح دربدر پھرایا اسے یاد کر کے ہماری آنکھ میں آنسو آجاتے ہیں اس میں کوئی بتاتے ہیں کوئی شرک ہیں کوئی حرام ہیں اگر ہم یکم محرم حرام کو سیرت حضرت فاروق رضی اللہ انہوں پہ بھی کوئی پروگرام کرے میرے تو سوال کا جواب دیں ہم تو کاؤنٹر نہیں کریں میرے سوال کا جواب دیں ہم کہہ رہے کہ آنکھ سے آنسو جانا بری بات نہیں بلکہ سعادت میں سمجھتے ہیں لیکن میں کہہ رہے کہ اس کو دن کے ساتھ خاص مکرے یہ بہت اچھا پیغام جائے گا اس پروگرام کے ساتھ کہ پورا سال کبھی بھی آپ پاہ محرم حرام کو یاد کرے آنکھوں میں آنسو آنکھوں میں آنسو بڑی اچھی بات ہے لیکن ساتھ میں یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق رضی اللہ انہوں کی قربانی کو بھی نہیں بولنے چاہئے میں ارز کرتا ہوں اس کا جواب یہ ہے اور اس میں علامہ صاحب میں ایک پیغام دوں گا آپ اس طرح کریں آپ حضرات کریں کہ یکم محرم الحرام کو اس پر پروگرام کرے اور ہمارے پروگراموں میں بھی آئے اور ہمیں اپنے پروگراموں میں بولائیں تاکہ یہ درمیان میں بہت اچھا ہے ہماری ایک مجبوری ہے ہماری مجبوری یہ ہے کہ عالم اسلام میں شیعہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں نہیں کم تعداد میں ہیں اہل سنت اور دیوبند جتنے بھی اہل سنت کی فرقیت پکھیں مسالک مسل وہ زیادہ تعداد میں ہیں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر سوائے ہمارے کوئی کرتا نہیں اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ بھی چھوڑ گے پھر ہم لوگ اصحاب کا ذکر شروع کر دیں تو پھر سارا عالم اسلام اصحاب اصحاب کر رہا ہے اہل بیت کا کوئی ذکر کرنے والا ہے نہیں تاریخی طور پر حضرت عمر کی جو شہادت کی تاریخ وہ محرم ہے نہیں وہ پہلے ہے اب یہ کس نے کاؤنٹر کرنے کے لئے والی بات ہم بھی اپنے بیچ میں شروع کر دیں جس طرح ہمارے عبید غزیر ہے اٹھارہ دلحج کو حضرت عمر نے سب سے پہلے الاغائل میں امام سعلبی نے لکھا یہ ابو حلال عسکری نے بڑے بڑے علماء نے لکھا اس کو کہ بخخن بخخن سب سے پہلے آگے کس نے کہا جی حضرت عمر نے کہا تو حضرت عمر جس دن کو مبارک بات دینے والا دن سمجھتے ہیں بینوان عید کے ہم اگر یہ عید مبارک بات وہ کہا جی آپ سوق منائے حضرت عثمان غنی کا یہ کاؤنٹر کرنے ہی کوشش ہے جب ہم شیعہ کوئی عید منائے کہتے ہیں فلاں کا جنا آپ کچھ کر لیں یا کوئی ہم دن رکھے یا اپنا دن لیاتے بیچ میں سے یہ کاؤنٹر نہیں ہونا چاہیے یہ کہہ رہے ہیں آپ سوا دو مہینے امام حسین کو یاد کریں ایک دن ہے تو مرکو بھی یاد کر لیں ایسا ہو سکتا ہے شیعوں کے لیے نہیں ہو سکتا پوسیبل نہیں ہے اس کی وجوہات سے جو یہاں اس پروگرم میں قابل بہان نہیں ہے ہم لوگ خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو مانتے اصحاب کرام جن کو یہ لوگ مانتے ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں اس مملکت خدا دے پاکستان میں ہر ایک کو اس کا عقیدہ رکھنے کی اجازت ہے ہم اصحاب کرام جن کو خلافہ سلاح سے لوگ مانتے ہیں ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہے جب مانتے ہی نہیں ہے تو آپ تقاضہ کریں میں ان سے تقاضہ کروں آپ ان کو صحابی نہیں مانتے یا خلیفہ نہیں مانتے ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے پھر کوئی مستہ نہیں ہے ہم آپ کو نہیں ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ خلیفہ مان لے ہم کہہ رہے کہ یار ایک صحابی ہے امار نظیق تو خلیفہ ثانی ہے لیکن کہہ رہے ہیں خلیفہ کی حیث سے نہ مانے صحابی کی حیث سے پڑا نہیں کریں گے انشاءاللہ مسئلہ کا حال کریں گے اب اس دیکھیں آرلامہ صاحب نے ایک بات کی کہ اہلی بیت کی بات ہم کہتے ہیں کہ اہلی بیت کی جو سیرت ہے وہ الحمدللہ ہمارے ہاں ہوتی ہے پروگرام ہوتی ہے ہم رکھیں گے آپ ہمیں تاریخ بتا کہ اس تاریخ ہم اسی تاریخ بتا تاریخ آپ بتا ہے پروگرام ہم رکھیں گے صحیح اور آپ اپنے پروگرام میں نے بلا ہے ہم آپ کے سٹیج پہ باقیرہ جو ہے نا وہ سیرت اہلی بیت بتائیں گے انشاءاللہ اس فخر سے بتائیں گے اور بڑے جلوہ فروز انداز میں بتائیں گے درمان اس سے اچھا ہے پیجان کیا ہو سکتا ہے ایک دیوبندی عالم ادین شیعہ عالم کو کہہ رہا ہے کہ آپ جب بولیں گے جس دن بولیں گے میں اہلی بیت لیکن آپ ہی یہ دیکھیں ایام سے جاری رہا ہے بلکہ میں اس سے زیادہ ان کو بتاؤں شاید ان کے علم میں نہ ہو کہ صرف دیوبندیوں اور سنیوں یا دیگر مسالک کی بات نہیں ہے جو عیسائی تھے جو پندت ہندو پندت وہ تک آکے چوکوں پہ چوراہوں میں مجالس کرتے رہے بندہ حقیر نے شاہیوال میں شام غریبہ سے خطاب کیا وہاں عیسائیوں کا جلوس نکلا ہوا تھا عیسائی لوگ آکے ذکر امام صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے عیسائی لوگ آکے ماتم کر رہے تھے ہندو آکے شریک تھے کیا آشور کے جلوس میں کراچی میں ہندو کے تازی نہیں آتے وہ لوگ جو کہ نون مسلم ہیں جنہیں آپ مسلمان قرار نہیں دیتے جنہیں آپ مسلمان نہیں سمجھتے وہ بھی نواز رسول سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم آکے کریں گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے بہت اچھا پیغام آپ نے لیا آپ اس میں دوری ختم ہو یہ ایک پیغام ہے میرا کہ آپ لوگ یکم مہرم مہرم حرام کو کوئی پروگرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ انہوں کی صحت پر رکھے بے حصیت ہی صحابی رکھے تاکہ یہ درمیان میں محبت یا یہ یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کے صحابی ہونے کا کوئی منکر نہیں ہے میں آج کرتا ہوں ایک چیز آپ کی صحابی ہے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے کھلے ہوئے دل کے ساتھ اور تو بی ویری فرینک اس میں نہ کوئی تقیہ ہے نہ کوئی چھپانے کی بات ہے کھلم کھلا شیعہ ہوں الحمدللہ پاکستان میں رہتا ہوں ڈنگے کی چھوٹ پیسی نہ بڑا کر کے اس میں مجھے کوئی آر نہیں کہنے میں کہ بات جو ہوگی نا تقریب کی وہ مشترکات پہ ہوگی حضور اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم شیعہ حضرات حضرت عمر کو نہیں مانتے تو اگر آپ کہیں گے کہ میں حضرت عمر کے فضائل آ کے بیان کروں تو میں تو کبھی یہ کام کری نہیں سکتا وہ کہہ رہے ہیں یہ شیعہ کی رگوپے میں ہے ہی نہیں کہ آپ صحابی تو مانتے ہیں صحابی میں بہت دوسرے سارے صحابہ ہیں جن کا ہم لوگ اترام کرتے ہیں ان کے لئے ہم آ کے فضائل رکھیں گا حضرت سلمان کا ہماری مجالز میں ذکر ہوتا ہے حضرت عبوزر کا ذکر ہوتا ہے لیکن یہ کہ جو معاملات کچھ تاریخی رہے جس کی ویعہ سے شیعہ کے دل میں حضرت عمر کے لئے محبت نہیں ہے واضح طور پر اعلان کرتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے اب ان کے فضائل ہم کیسے پڑھیں یہ اچھی طرح جانتے در سیدہ پہ آنا حضرت عمر کا اس پہ میرے خاند میں اس موضوع پہ بات ختم کر لیں اس موضوع پہ بات ختم کر لیں کیونکہ مشترگات میں بات ہونی چاہیئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے ٹھیک ہے میں ایسا تفاق کرتا ہوں ایک الگ موضوع ہے تو قبور کے طرف جانت میں